موسیقی 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 ظاہر طور پر شکشہ کو آدھرک بنانے میں سٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے بڑی سنبھاوناوں کے دوار کھل رہے ہیں آن لائن ویڈیو کے ذریعے چاہے ہر چھاتر تک کنٹنٹ پہنچالا ہو یا پھر شکشہ میں آدھرک تقنیت کا استعمال ہو سٹارٹ اپ کمپنیاں اس سیکٹر میں اپنے ہاتھ آزما رہی ہیں ایڈو ٹیک سیکٹر میں سٹارٹ اپس کمپنیوں کی بات کریں تو دیش میں ایڈو ٹیک کمپنیوں کے لیے دو ارب ڈالر کا بڑا بازار اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دیش میں چار ہزار چار سو پچاس سے بھی زیادہ ایڈو ٹیک سٹارٹ اپ کمپنیاں کام کر رہی ہیں سال دو ہزار بیس ایڈو ٹیک سٹارٹ اپس کے لیے سب سے بہترین سال ثابت ہوا جنوری سے سکمبر دو ہزار بیس کے بیچ یہتر ڈینز میں ایک دشملک چار ڈالر کا نیویش ہوا تین کمپنیوں ان اکیڈمی ویدانتو اور وائی جونس کا دب دب آ رہا تینوں کمپنیوں میں کل ایک دشملک ایک بلین ڈالر کا نیویش دیکھا گیا آرثک شروکشن کے مطابق بھارت میں لوگ سواستی کی بزائے شکشہ پر زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں بیتے دس سالوں میں ایڈو ٹیک اور سکلنگ کی پوری دنیا بدل چکی ہے اس کے ساتھ ہی پانچ سال پرانے سٹارٹ اپ انڈیا کی بھومی کا بھی بدلنے جا رہی ہے سال دوہزار اکیس کی شروعات میں ہی پی ایم موڈی نے سٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے پہلی بار ایک ہزار کروڑ روپے کے سیڈ فنڈ کی گھوشنا کی ہے سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اب سٹارٹ اپس کے لیے دیٹ کپٹل اٹھانا اور بھی آسان ہوگا یعنی سٹارٹ اپ انڈیا اب اور بھی مذہبوتی کے ساتھ دیش کے یواؤں اور ان کی ادھیمتہ کے ساتھ کھڑا ہے تقنیق کا استعمال کر کے کیسے شکشہ کو سبھی کی پہنچ میں لائے جائے اس سیکٹر کے سامنے یہ بڑی چنوٹی ہے دیکھنا ہوگا کہ ایزوکیشن اور سکلنگ کے شکر میں دیش کی ادھیمتہ کون سے نئے سانہ دھان دیش اور دیش کے چھاکروں کے سامنے رکھتی ہے تو دیکھا آپ نے کہ جو